السلام علیکم دوستو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ چند دوسرے صحابہ کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا حضور کے پہلو میں سیدنا حسن علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سیب پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا دونوں نوازوں میں سے ہر ایک نے چاہا کہ سیب اسے مل جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا کہ ایک نوازے کو سید دیکھ کر دوسرے کو ناکش کیا جائے اتنے میں جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ دونوں سے کہیے کشتی لڑیں جو غالب آ جائے گا سیب اسی کا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر حکم دیا تو دونوں بھائی کشتی لڑنے لگے حسین علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچ دعو سکھا رہے تھے اور حسن علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام دعو پیچ سکھا رہے تھے دونوں بھائی برابر رہے جبریل علیہ السلام فوراں جنت سے دوسرا سیب لے کر آئے ایک سیب حسن علیہ السلام کو دیا اور دوسرا حسین علیہ السلام کو دیا گیا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں حسنین پڑے مکرم ہیں کوئی اور کچھ قسمت بھی یہ مقام رکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ تین خسائل ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں اس کی منزلت حسنین کی طرح ہوگی پہلی یہ کہ وہ رکو و سجود سے محبت رکھتا ہو دوسری یہ کہ علم و عمل سے پیار کرتا ہو اور دوسری یہ کہ وہ ان دونوں عادات کو محبت سے پاک و صاف رکھیں دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آنے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آنے گی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے پٹن کو دبا کریں آر کا آپشن ضرور سیلیکٹ کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جل سے جب آپ تک پہنچ جائیں خدا حافظ